انسانی صحت اہم کھلے مسالوں کی فروخت کا ستلا ختم ہوا کل سے پیکنگ کے بغیر مسالہ جات کی فروخت پر پابندی لگ جائے گی خلاف ورزی کرنے والوں کو قانونی کاروائی کا سامنا ہوگا مال ضبط کرنے کے علاوہ لائسنس کینسل کیا جا سکتا ہے پیکنگ پر جملہ تفصیلات درج کرنا بھی لازم قرار یکم جنوری سے کوئی کھلے مرچ مسالے نہیں بیت سکتے ڈی جی فوڈ آتھارٹی پیکنگ کا افتام درست مگر میار پر زیادہ توجہ دے جائے شہری ان لوگوں نے یہ کہا کہ جو کھلے مسالے ہیں ان کے اوپر پابندی ہونی چاہیے اور پیکنگ والے جو ہیں اس کو چلنا چاہیے کیا گارنٹی ہے کہ پیکنگ والوں میں بیمانی نہیں ہوگی اس میں ملاور نہیں ہوگی جو ہمیں کھلائی جا رہی ہیں بیمار ہو رہا ہے ہر بندہ بہتر ہے کہ یہ کوالٹی بہتر ہونی چاہیے گورنمنٹ کا یا پنجاب پھولٹری کا ایک اچھا اقدام ہے کرنا چاہیے لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ غریب عوام اس کو لے سکے اس حساب سے اس کو بنانا چاہیے تاکہ پیکنگ اس حساب سے ہونی چاہیے تاکہ غریب عوام فورڈ کر سکے سرکاری ڈاکٹرز کی موجیں ہسپتال ڈاکٹرز اور ملازمین کو پرائیوٹ پریکٹس کی اجازت مل گئی مہکمہ صحت نے ترمیمی ایکٹ 2018 منظوری کے لیے بھیجوا دیا میڈیکل جامعات میں بورڈ آف گورنرز کی تایناتی لازم قرار مساودے کی کوپی لاہور نے اس نے حاصل کر لی ایک اور سال جودہ ایک اور سال نیا 2018 رخصت ہو گیا کچھ تلک کچھ حسین یادوں کے ساتھ 31 دسمبر کا سورج غروب ہو گیا کل نئی اومنگوں نئی ترنگوں کے ساتھ سال نو کا سورج تلو ہو گا وقت نے عزیز کے ہر فرد کو نئے سال میں بہتری کی توقعات خوشحالی قومی سلامتی وعدوں کی تکمیل مسائل کے حل لوگوں نے نئے حکومت سے کئی امید لگا لی نہ ون بیلنگ نہ ہوائی فائرنگ اور نہ ہی ہوگی سرعام آتش بازی پولیس نے نئے سال کے جشن پر ہلڑ بازی کرنے والوں کے خلاف کمر کس لی منچلوں کو روکنے کے لیے شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر بھی کڑا پہرا دس ہزار اہلکار ڈیوٹی پر معامور سب نے اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی ڈی آئی جی آپریشنز کہتے ہیں قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے اعلیٰ صحافتی اقدار کی پاسداری سال 2019 میں بھی رہے گی جاری عوام کے مسائل اوچاگر کرنے والا عوامی چینل لاہور نیوز 2018 میں صحافت کے ہر میدان میں سب سے آگے رہا میانی صاحب سمیت قبرستانوں سے غیر قانونی آہاتوں کے مسناری 56 کمپنی سکینڈل پیراغون سے مشن بیوٹیفل لاہور تک صاف پانی تجاوزات ہسپتالوں کی حالت ازدار ہو یا الوی ایم سی میگا سکینڈل عام انتخابات کی بہترین کوریج پر بہترین چینل کا اعزاز بھی لے اڑا سال بھر عوام کے بنیادی حقوق کا چرشہ عدالتوں اور ایوانوں میں ہوا تذکرہ عوام کی آواز لاہور نیوز کا اعزاز نئے سال میں بھی خدمت کا اصد نئے سال کی پہلی خوشخبری حکومت نے پیٹرول یا مسنوات کی قیمتوں میں کمی کر دی پیٹرل 4 روپے 86 پیسے فی لٹر سستہ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 26 پیسے فی لٹر کمی مٹی کا تیل 52 پیسے فی لٹر سستہ ہو گیا پیٹرل کی نئے قیمت 90 روپے 97 پیسے فی لٹر مقارر ڈیزل کی نئے قیمت 106 روپے 68 پیسے فی لٹر ہو گئی نئے قیمتوں کا اطلاع کل سے ہوگا نوٹیفیکیشن جاری پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ پاکستان سٹیڈیز اور شعبہ تاریخ کی سستی پنجاب یونیورسٹی کا نصاب تعلیم 30 سال بعد بھی تبدیل نہ ہو سکا تاریخ کا مضمون 1988 کے بعد سے تبدیل ہی نہیں کیا گیا پبلشرز 30 سال سے تاریخ کے مضمون کا ایک ہی نصاب شائع کر رہے ہیں طلبہ کو صرف پانچ سوال کرا کر بی اے کے ڈگری دے دی جاتی ہے ٹیکس سے بچنے کے لیے سیلز کے آدادوں شمار میں ہیر پھر جلال سنز ڈیپارٹمنٹل سٹور ایف بی آر کے جال میں آ گیا ایک ہی دن میں جلال سنز کی دو برانچوں پر چھاپا ڈیفینس فیز فائیو اور گلبرگ برانچ کا تمام ریکارڈ کبزے میں لے لیا گیا ایف بی آر حکام کا کہنا ہے جلال سنز 11 برانچوں کا 4 لاکھ روپے سیلز ٹیکس ادا کر رہا تھا صرف گلبرگ برانچ کی گزرشتہ روز کی سیلز 70 لاکھ روپے تھی ایف بی آر سابق حکومت کا ایک اور منصوبہ احتساب کی زد میں آ گیا ارفہ کریم ٹاور پروجیکٹ میں بے ذابطگیوں کے خلاف ان کو اری شروع نیب نے پنجاب بورڈ انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے جوئیمن کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا تمام بٹوں کو زگزگ ٹیکنالوجی پر منتقل کریں گے ہم نے پہلی بار کوشش کی اور اسموک کو کابو میں رکھنے میں کامیاب رہے کرونوں کی مشنری سابقہ دور میں منگوائی گئی مگر وہ کام نہ کر رہی تھی اس وقت لاہور میں دو پوائنٹ مانیٹرنگ سسٹم چل رہے ہیں مشیر وزیراعظم امین اسلم کی پریس کانفرنس عدالتی فیصلی کے خلاف اپیل داہر کرنے کے تیاریاں مکمل مریم نواز کی کوٹ لکپس جیل میں والد سے وقلہ کے ہمراہ ڈیٹھ گھنٹہ ملاقات اپیل داہر کرنے کے لیے میان آواز سے کاغذات پر دستخط کروا لیے مریم نواز والد کے لیے ڈرائی فروٹ گرم کپڑے بھی لائیں نصیر آباد نون لیگ دفتر میں ایم ایس ایف کے یوم تاسیف کی تقریب لیگی رہنمانے کے کاتا ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی پرویز ملک بولے پارٹی چھوڑ کر کوئی نہیں جا رہا مشکل وقت ہے گزر جائے گا نواز شریف کی سزا ناانصافی پر مبنی فیصلہ ہے نون لیگ لائرز ونگ نے نواز شریف کی سالگیرہ کاکیب بھی کاتا نیب میں گرفتار خواجہ سادر فیق کو ایک مرتبہ پھر وفاق در الحکومت جانے کا پروار نہ مل گیا احتساب عدالت نے سابق وزیر ریلوے کا چار روزہ رہداری ریمان منظور کر لیا چار جنوری تک اسلام آباد رہ سکیں گے خواجہ سادر فیق نے سٹینڈنگ کمیٹی لاو اینڈ جسٹس کمیٹی کے جلاس میں شرکت کرنا ہے کرپٹ آناصر سے چار ارون روپے سے زائد کی ریکاوری کی گئی دو ارہ بائیس کروڑ فیروزپور سیٹی سکینڈل میں واپس لیے موڈر ہاؤزنگ کیس میں تریسٹھ کروڑ روپے کی ریکاوری ہوئی قومی احتساب بیورو لاہور نے سالانہ کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی بلدی ہے اسما کے اجلاسوں کی کہانی وہی پرانی دو ہزار اٹھارہ میں دس اجلاس ہوئے رستاکشی الزامات ہنگا مہارائی ہوتی رہی ریونیو اہداف ادھورے اربو کی سکین میں نامکمل آپریشن کئی ہوئے مگر تجاوزات کا خاتمہ نہ ہوا دو ستاون قرارداد منظور ہوئی عمل کم ہی ہوا شہر میں ایک بار پھر طوانائی بہران نے سر اٹھا لیا زیادہ تر علاقوں میں سوئی گیس غائب جہاں ہے وہاں پریشر کم الپی جی مافیا الہدہ لوپ مار میں مصروف الپی جی ایک سو ایسی روپے سے دو سو روپے فی کلو فروخت ہونے لگی لکڑیاں اور کوئلے بیچنے والے بھی مو مانگے دام وصول کرنے لگے بجلی بھی بار بار بند کئی علاقوں میں پانی بھی نہ آیا قانون کے برعکس کاروبار کرنے پر سبزی منڈی ملتان روڈ کی کئی دکانیں سیل تاجیسرہ پہتجات بن گئے سبزی منڈی میں آٹھا دالے بیچنا گناہ بن گیا کچھ غیر قانونی نہیں کیا تاجی روارت تھی سبزیوں کے علاوہ دیگر سامان بیچنا غیر قانونی تین بار نوٹس دیئے دکاندار باس نہیں آئے قانون کے مطابق دکانیں سیل کر کے لائسنس ضبط کیے ایسی سٹی احمد رسابر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد انوار الحق اہدے سے ریٹائر فازل چیف جسٹس کے اعزاز میں فل کوٹ ریفرنس نامزل چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس سردار شمی محمد خان سمیر دیگر جائش صاحبان بھی شریک ہوئے اپنے حصے کی شما جلائی نو ہفتوں میں اہم کام کیے کسی کی دل آزاری نہیں کی جسٹس انوار الحق ساتھی ججز نے شاندار طریقے سے الویدہ کیا نئے چیف جسٹس جسٹس سردار شمی محمد خان کل حلف اٹھائیں گے نئے سال میں پولس کا بھی نیا آزم آئی جی پنجاب کے پولس افسران کو بھی ناکوپر ڈیوٹی کی ہدایات امجد جاوید سلیمی کہتے ہیں سی سی پیو ڈی آئی جی اپریشن سمیت امام افسران روزانہ ایک گھنڈا ناکوپر ڈیوٹی دیں جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے افسران کو دفتروں سے باہر نکلنا ہوگا چار سو سترہ لیڈی کانسٹریبلز کا چاکو چوبندستہ لاہور پولس کا حصہ بن گیا چون پولس ٹریننگ سینٹر میں ڈی آئی جی فاران بیگ نے اسنا تقسیم کی تقریب میں شریف موٹیویشنل سپیکر زہرہ عباس نے ہمت نہار نے اور آگے بڑھنے کا درس دیا لیسکو تھرڈ سرکل کے طرف پر ملازمین کی اپگریڈیشن پر سرکل آفیس میں تقریب جنرل سیکٹری ہائیڈرو یونین خرشید احمد کا پرتفاق استقبال کہا ملازمین کی فلاح و بہبوت کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے اور سپورٹس بورڈ پنجاب نے صبح بھر میں ٹریننگ کیمپس کا اعلان کر دیا لاہور سمیس سات شہروں میں کیمپ لگائے جائیں گے ڈی جی سپورٹس بورڈ ندیم سرور کی پریس کانفرنس بولے کھلاریوں کے تمام اخراجہ سپورٹس بورڈ پنجاب برداشت کرے گا